بات کرتے ہیں اگری مارکٹ کی شروعات کرتے ہیں مسالوں سے جہاں پر لگارتار ایکشن دیکھنے کا دیکھنے کو مل رہا ہے اور آج کی کاروبار میں اگر دیکھیں تو جس طرح سے پچھلے کچھ دنوں سے جیرہ حالدی اور کورینڈر میں ایک بڑا ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے آج کورینڈر میں کاری 29 روپے کی مضبوطی ہے 7236 کا لیول یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اروین لگاتار اس کانٹر میں ہم نے تیزی دیکھی ہے 72 سو کے بھی اوپر چلا گیا ہے کورینڈر کا بھاؤ اب یہاں سے آپ کو مارکٹ کا موگ کیا دیکھ رہا ہے دیکھیں جس حساب سے فنڈامنٹلز کو اگر دیکھیں گے اور سپلائی جس حساب سے آنا چاہیے کافی حد تک وہ آنے ہی پا رہے اور مارکٹ میں تھوڑا بہت پوزیٹیب ایمپیکٹ دیکھنے مل رہا ہے اس کے چکر میں اور ہم کو لگتا ہے کہ جیسے ابھی 7200 توڑ چکا ہے تو شاید تھوڑا کرینڈ مومنٹم جو جاری رہنا چاہیے اور کریون 100 سے 1500 روپے اور تیجی ہونے کا امید کر سکتے ہیں تو ٹیکنیکل پرسپیکٹیب سے اگر میں بات کروں جیسے ہم نے کال بتایا ہے کہ 7180 7200 کے آسوس بائی کریں گے 7300 سے لے کر کے 7350 کا ٹارگٹ رکھیں گے سٹاپ لو جو ہے 7120 کے نیچے مینٹین کریں گے تو ایک مومنٹم ٹریڈ کے سب سے ایک دو دین ٹریڈنگ ٹیم کی سب سے دیکھنے گے تو میرے خواہ سے بائنگ سیڈ پر تیجینا بیٹر شارٹری جو سے ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بائی کر کے چلنا بہتر رہے گا آپ کا ویو اوورال مسالوں کو لے کر کے ترون کیا ہے کورینڈر میں جیرے میں اور ترماریک میں آپ کی اس طرح کا ایکشن آگے ایکسپیکٹ کر رہا ہے میں نے کورینڈر کے اندر کافی اچھا مومد دیکھا جائے گا سپلائی ٹیٹنیس کے وجہ سے ہم نے کافی اچھے ریٹن دیکھیں ہیں اس نے حالی ٹریڈ کے اندر téن مسیم کنٹینیو کرے گا میرے کو لگتا ہے جون جلا یال تک دینیا کا پرائز 8000 کے اوپر بھی جا سکتا ہے باقی جیرہ اور ترماریک کا سپلائیdoneں خواہی سٹرونگ ہیں تو ان میں پر seminarس نہیں رہے گا کرنٹ پرائزز کے آس پاس ہی مومنٹ دیکھتا ہوں شورٹ ٹرم کے اندر اوکے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں اب گوار کی اور گوار کی بات کریں تو ایک بڑی تیزی کے بات اب تھوڑی سی پروفیٹ بوکنگ آئی ہے اس کانٹر میں حالانکہ فنڈیمنٹل کے مورچے پر کوئی بدلاؤ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اروین ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس گھراوٹ پر ایک بائنگ کی اپورجنیٹی بن رہی ہے دیکھیں مردین جی میرے خیال سے پچھلے کافی ساتھ اٹھ ٹریڈنگ سیشن سے دیکھیں گے تو مارکٹ ایک دائرہ میں ٹریڈ ہو رہا ہے 3800 سے لے کر کے 3900 کے بیچ میں چل رہا ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ تھوڑا بہت پروفیٹ بوکنگ ہونا چاہیے بائنگ سے تھوڑا بہت دور رہنا چاہیے جیسے مان لیجئے بائنگ کرنا ہے تو کاریوان یہاں سے 70-80 روپیہ کا اور انتظار کرنا چاہیے ان فاکٹ ان ہاؤس ریسرچ کے حساب سے ہم نے جو کال نکالا ہے انٹرادے کے لیے 3880 کے اسپاس سیل کریں گے 3780 سے لے کر کے 3800 کا ٹارگٹ رکھیں گے اور شٹرک سٹاپ لوٹ جو ہے 3930 کو پر مینٹین کریں گے تو اگر کسی کو بائی کرنا ہے تو میرے خیال سے 3800 آنے کے بعد ہی جا کر بائنگ پوزیشن بیلد کیا جا سکتا ہے لیکن انٹرادے پرسپیکٹیو میں میرے خیال سے آج کے ٹریڈنگ سیشن میں تھوڑا وہ سیل کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے انٹرادے میں آپ کی رہا ہے بکوالی کی ہے لیکن لانگ ٹرم کا بیو آپ کا کیا ہے تارون گوار کے اوپر جو تیجی ہم نے دیکھی ہے اس سال وہ continue کرے گا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ نیئر ٹرم میں قریبا 3600 پر سپورٹ لینا چاہیے وہاں پر بائے کرنا چاہیے with a stop loss of 3400 4000 as a near term target دیکھتے ہیں and even 4000 کے اوپر چلنا چاہیے there would be a fresh establishment of a trend technically also i think ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس سمبر میں پرائزز 4500 تک آنے چاہیے اوکے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ایڈیویل کمپلیکس کی جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ فنڈیمنٹل کمزور ہیں اتپادن کافی زیادہ ہے سویبین کا بھی مسٹرڈ کا بھی لیکن اگر تریڈ کرنا ہو 2900 کے آس پاس تو آپ کا view کیا ہوگا سویبین کے اوپر اربین دیکھیں کنٹینیوسیلی سیلنگ ٹرینڈ میں ہے اور کافی کچھ بھی پول بیک دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے سیلنگ سائٹ پہ رہنا بیٹر ہوگا 2920 کے آس پاس اپریل کونٹرٹ کو سیل کریں گے اور 28402850 کا ٹارگٹ رکھیں گے 2970 کے اوپر مینٹین کریں گے تھوڑا دھیان رکھیں کہ مارکٹ آلماسٹ آور سولڈ پہ آ چکا ہے تو کبھی بھی شورٹ کورنگ ہو سکتا ہے لیکن فنڈامنٹلز کو دیکھتے ہوئے مارکٹ پہ ابھی بھی پریشر بیلٹ ہے اور رہنا چاہیے جسی حساب سے آرائیولز آ رہے ہیں مارکٹ میں پریشر رہنا چاہیے جیسے ہم نے کال ابھی بتایا 2920 کے آس پاس اپریل کونٹرٹ کو سیل کر کے پوزیشنل ٹریڈ کے حساب سے 2850 کا ٹارگٹ لگا سکتے ہیں آپ کا بھیو مسترڈ کے اوپر کیا ہوگا ترون کیونکہ مسترڈ کا اتفادن بھی زیادہ ہونے کی سمبابنہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے میں مسترڈ میں بھی تیزی کی امید نہیں ہے نیر ٹرم میں تو آرائیول پریشر کی ویلے سے سلگشنیس کنٹینیو کرے گا ہم کو ایسا لگتا ہے 3750 سے 3950 کا رینج ہے جس کے بیچ میں موسٹ آف مارچ اور اپریل میں پرائز رہنے چاہیے اوکے ٹھیک ہے اور اب وقت ہے ریپیڈ فائر راؤنڈ کا اروند آپ کی پہلی ریپیڈ فائر کال کیا ہوگی بولین میں گولڈ کو سیل کریں گے اپریل کانٹرٹ 2848490 کے اسپاس 28300 کا ٹارگٹ رکھیں گے شاپ لو جو ہے 28560 کے اوپر مینٹین کریں آپ کی کال ترون کوپر لکنگ ویک 383 کے اسپاس شوٹ کیا جا سکتا ہے ٹارگٹ رہے گا 377 اور سٹاپ لو سٹاپ رہے گا 387 کے اوپر آپ کی آخری کال اروند جسے ہم نے بتایا سویہ بین اپریل کو سیل کریں گے 2920 پر 2850 کا ٹارگٹ رکھیں گے اور سٹاپ لو جو ہے 2955 کے اوپر مینٹین کریں گے اوکے بہت بہت شکریہ اروند آپ کا اور ترون آپ کا بھی پوری جانت کا دی کے لیے موسیقی